تو یہ قیامت تک اللہ نے فرمایا میں غلبہ دوں گا یہ الگ بات ہے کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں اس وقت قرآن کی یہ شکل ہمیں اس طریقے سے ڈومینٹ نظر نہیں آ رہی علمی طور پہ تو یقیناً عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے کفر کرنے والوں پر بھاری ہیں یعنی جیوز کے اوپر مسلمان اور کرسچنز علمی طور پر ان کے دلائل کا رد کر سکتے ہیں رہ گیا دنیاوی غلبہ تو صدیوں سے کوئی شاکی نہیں ہے کہ کرسچنز کی دنیا پہ حکومت تھی رومن امپائر کی اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہوئی اور پھر اس وقت بھی ڈومینٹ پلڑا تو کرسچنز کا ہے اگرچہ وہ اس طریقے سے فالور نہیں ہیں اور مسلمان بھی حکومت میں اس وقت پریکٹیکلی نہیں ہیں لیکن یہ ایرہ ایک ایسا ہے کہ یہ ایک پوری انسانی تاریخ کے اندر ایک پورشن ہے یہ اگر ڈومینٹ چیز دیکھی جائے تو وہ اسی طریقے سے ہے اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ابھی ہے انیس سو سترہ سے پہلے تک پوری دنیا کے عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے یہودیوں کو اور یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگیں رہی ہیں آپس میں ظاہرہ جی ایک گروپ جس شخص کو اللہ کا بیٹا یا مازاللہ اللہ مان رہا ہے دوسرا گروپ اسے دجال مان رہا ہے یہ دونوں ایک جگہ تو نہیں کٹھے ہو سکتے ناؤدو بللہ یہ تو یہودیوں نے ایسی سازش کی پھر کہ انہوں نے پاپ سے اپنا یہ گناہ معاف کروایا کیونکہ وہاں پہ پاپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کے گناہوں کی معافی کر سکتا ہے تو انیس سو سترہ میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو تڑوا کر یہ چیز اچیو کر لی سلطنت عثمانیہ توڑی ہی گئی ہے یہودیوں کو فیور کرنے کے لیے کیونکہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا پہلے تو ہوئی نا جنگ یرموق رومن امپائر کمزور ہوئی اس کے بعد پھر شام بھی فتح ہو گیا اور بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حوالے کی گئیں وہاں پہ جو عیسائی تھے نا یہ شام جو فتح ہوئے یہ جنگ سے فتح نہیں ہوا تھا بلکہ کرسچنز نے مسلمانوں کے غلبے اور اخلاق کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح کو تسلیم کرتے ہوئے خود سے ایک پیس ٹریٹی کر کے یہ شہر حوالے کر دیا تھا سیدنا عمر کے اور اس میں انہوں لکھوایا تھا کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں پہ یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی تو حضرت عمر نے کہا یہ میں شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ تینوں مذاہب کے لیے متبرک جگہ ہے یہودیوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہوگی انہوں نے کہا اچھا پھر آپ یہ ہمیں گرنٹی دیں کہ یہاں پہ وہ زمینیں نہیں خرید سکتے آئیں زیارت کر کے واپس چلے جائیں عزت عمر نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھے قبول ہے کہ یہ مسلمان یہودی عیسائی سب کے لیے اوپن سٹی ہوگا زیارت گاہ کے طور پر یہودیوں کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے سیدنا عمر کا قیامت تک احسان ہے یہودیوں کے اوپر وہ یہودی جو چھے سو سال سے بیت المقدس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ بیت المقدس تو ان سے نبی علیہ السلام کی بیسر سے پانچ سو سال پہلے چھن چکا تھا ستر عیسوی کے اندر حضرت عیسی علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے چالیس سال کے بعد ٹائٹس نے رومن امپائر نے حملہ کر کے تباہو برباد کر دیا تھا بیت المقدس کو عیڈ سے عیڈ بجا دی تھی اس کی اور کتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کر کے بعض کو قیدی بنا کے لے گیا تھا ایک دیوار باقی تھی حیکل سلمانی کی ویلنگ وال جسے کہتے ہیں وہ جس کے سامنے یو یو کر کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا دیوار گریہ اسے اردو میں ہم کہتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں اور اسی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے وہ پر تولتے رہتے ہیں تو چھے سو سال ہو چکے تھے دیوار گریہ صرف باقی تھی حیکل سلمانی گر چکا تھا نبی الاسلام کی بے صد کے وقت پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ دیا سیدنا عمر کے دور کے اندر یہ فتوحات ہوئیں وہ اس ٹیٹی میں لکھا گیا کہ یہ اوپن سیٹی ہوگا اور یہاں پر وہ وزٹ تو کر سکتے ہیں زمینیں نہیں کری سکتے ہیں پھر سلطتیں اس بیچ میں آپ کو بتایا کچھ عرصہ کے لیے عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا پھر سلاودین یوبی نے دوبارہ سے حاصل کیا اس کے بعد ارتکل ڈراما آ گیا تو پھر سلطیں اس مانیہ قائم ہوئی اور آل موسٹ پانچ چھ سو سال تک وہ رہی ان کو بھی پوری دنیا میں بڑی بڑی لالچیں دی گئیں کہ آپ یہودیوں کو یہاں پہ زمینیں لینے کی اجازت دیں دنیا دار بادشاہ ہونے کے باوجود وہ حضرت عمر کے اس معاہدے پر قائم رہے جو عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ہم یہودیوں کو یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے پھر آخر میں سلطیں اسمانیہ کی اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ مخالفین کی ساشوں کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے دنیاوی طور پر تو نینٹین سیونٹین میں انیس سو سترہ میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بال فورڈ نام کا ایک شخص تھا اس کے نام کے اوپر وہ ڈیکلیریشن ہوئی جس میں ان کا گناہ بھی معاف ہوا ان کو پہلی دفعہ وہاں پر آنے کی اجازت ملی کہ یہاں ہیں جی آپ یہاں پہ اپنی عبادی کر سکتے ہیں اکتیس سال لگے ہیں ان کو جناب پوری دنیا سے جو یہودی تھے جو کہ ٹائٹس کے حملے کی وجہ سے نکل چکے تھے ستر عیسوی میں حضور کی پیدائش سے پانچ سو سال پہلے اسی میں سے کچھ قبائل آکے مدینہ میں بھی آباد ہوئے ہوئے تھے اور خیبر میں وہ نکلے وہاں سے ہوئے تھے پھر جناب آپ دیکھ لیں کہ آلم اس تیرہ سو سال کے بعد پوری دنیا سے دوبارہ وہ ڈائیس پورا ان کا غریب الوطنی ختم ہوئی اور واپس آنا شروع ہوئے اکتیس سال تک زمینیں خریدتے رہے اور مسلمان بھی ان کو زمینیں بیچتے رہے آپ بیٹھ کے روتے ہیں کہ جی وہ جب جہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے بھائی آپ نے خود بیچی مئی ہے اپنے آپ نے روو انہوں نے کیوں رون دے ہو انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو انہوں نے کرنا تھا بارال اکتیس سال لگے ان کو نائنٹین سیونٹین سے لے کے نائنٹین فورٹی ایٹ تک فورٹی ایٹ کے اندر انہوں نے اسرائیل کی ریاست قائم کر لی سکسٹی سیون میں پوری عرب دنیا کو شکست دے کے ریاست اور بڑی ہوگی اور آج آپ دیکھ لیں اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ امریکہ سے بڑی ہوگی ہے طاقت میں اس وقت پریٹیکلی یہودی جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں عیسائیوں کے اوپر لیکن اوورال عیسائیوں کی سپورٹ سے وہ چل رہے ہیں دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابست ہیں خالی یہودی ابھی بھی کمزور ہیں آج امریکہ پشپنہ ہی چھوڑ دے تو اسرائیل سٹرانگ نہیں ہے ابھی بھی عیسائی سپورٹ ہے اس کو لہذا قرآن کی آیت ابھی بھی ویلڈ ہے